مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بہ دن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے اس کا علم دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اللہ سے اس کا تعلق دن بہ دن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ والا کہہ رہے ہیں دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے پریشان بھی رہتے ہیں سیڈ بھی رہتے ہیں ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تو میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا جب تک میلین ٹو میلین میرے فالورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا جب تک لوگ میرے لئے تالیہ نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف فیک زندگی نکالیں اپنے آپ کو اس آور تھنکنگ سے ان خواہشوں سے ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا اچھے بھلے لوگ دیا لیکن نیگٹیویٹیز کو سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیئے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیئے ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیئے جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیرخواہ ہیں وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں عباد ہو چکی ہیں یہاں تک کہ غم بھی عباد ہو چکی ہیں پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے گناہوں کا شوقین بن چکا ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا غفلتوں کی طرف جائے گا یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا آپ کا جسم مر جاؤ گے دو چار کندھیں ملیں گے فرمیلیٹی پوری کرنے کے لیے چھے فٹ زمین کے اندر گئے نامی مٹ گیا تمہارا خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے ایسی زندگی جیو اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے